ناظرین کتنے فخر سے ہم ہر چودہ اگست پہ نارے لگاتے تھکتے نہیں کہ ہم آزاد ہیں اس عام سے جملے میں میرے لیے ہر سال ایک خاص سوال چھپا ہوتا ہے کیا واقعی ہم آزاد ہیں اور جب اس کا جواب مصبت ملتا ہے تو میرا دل تاریکی میں ڈوب کر سوال کرتا ہے کہ کیا آزادی کے معنی اس نسل کے لیے بدل گئے ہیں جس آزادی کا تصور کر کے جشن منایا جاتے ہیں اس آزادی کی اصل روح سے یہ قوم واقف بھی ہے یا صرف خالی خولی نارے لگا اور ترانے گا کر رہ جاتی ہے جس آزادی کو ہم آج جی رہے ہیں کیا اس کی منزل یہی ہے جس کی جستجو کے لیے ہمارے اباؤ اجداد نے اپنے لہو سے مٹی کو رنگا تھا یہ سب چمن تو ان لوگوں کے سرخ لہو کا سمر ہے جو آزاد دیس کی تعبیر کے لیے آنکھوں میں تشکر کے عشق لیے اس سفر کی جانب گامزن تھے جہاں اپنا سب کچھ لٹا کر بھی وہ خوش تھے کیا مسلمانوں کو ایک نیا جہاں مل گیا جہاں وہ آزادی سے اپنے عقائد نظریات پر عمل کر سکیں وہ نیک روحیں اگر اب اس قوم کی حالت دیکھ لیں تو خون کے آنسو روئیں گے کہ یہ وہ دیس تو نہیں وہ قوم بھی نہیں جن کے اباں نے قربانیوں کے وہ باپ رکم کیے کہ تاریخ نے سنہری حروف میں لکھا جن مقصد کی حصول کے لیے برسہ برس غلامی کی فصل کاتی اس کا سمر یہ تو نہیں ملنا تھا کہ جنت کے نام پہ انہی روایات کے آگے سر خم کر دے جن سے آزاد ہونے کے لیے انگنت قربانیاں دی تھی پاکستانی قوم انگریزوں سے آزادی حاصل کر لینے پہ ہر سال جشن تو مناتی ہے مگر آج بھی وہ جانے انجانے میں اپنے تشخص کو بھلائیں مغربی ذہنی غلامی کا شکار کھوتی جا رہی ہے صرف سات سال کی بھرپور اور پور امن جدوجہد کے نتیجے میں دنیا کے سیاسی نقشے پر اور وہ بھی ایک ایسے سیاسی نقشے پر جس کے سبھی نقش مغربی تہذیب مادیت سیکلریزم اور لبریزم کے رنگوں سے علودہ تھے عقیدے اور نظریہ کی بنیاد پر ایک ریاست کا قیام ایک تاریخی موجسے سے کم نہ تھا لیکن آزادی اپنا خراج مانگتی ہے ماضی کے دریچوں میں تاریخ کے ان اوراک کو کھول کر دیکھیں جو خون کے آنسوں سے رقم ہوئے تھے تو کئی انگینت داستانیں ملیں گی جو جذبہ حب الوطنی اور احسار سے مزین ہوں گی اپنے گھر کو خیر بات کہنا آسان نہیں ہوتا پھر بھی ہمارے عباو اجداد نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دھن کیا نہیں لٹایا کہ انہیں نہ سہی کم از کم ان کی نسلوں کو تو غلامی کی بیڑیوں سے آزادی ملے ہمارے بزرگوں نے آزادی کا سورج تلو دیکھنے کی خاطر جس سفر کو چنا تھا اس راستے میں کتنے ہی دلسوس مناسب دیکھنے پڑے بے یارو مددگار آزادی کے متوالوں کے کافلوں کو کذاکوں نے کیسے تہبالا کر دیا یہ صرف ان کا دل ہی جانتا ہے کہ اپنوں کی کٹی پھٹی لاشوں کو دیکھ کر دل نے کتنی آہو بقا کی ہوگی اس خواب کی تابیر دیکھنے کے لیے جہاں مسلمان امن و ایمان کا علم لہرا سکیں آگ و خون کی کئی راہوں سے گزرتے ہوئے بلاخر جب اس پاک سرزمین پہ سجدہ ریز ہوئے تو کرب و تشکر کے سارے عشق اس خاک میں ملا دیئے جو خاک ذرخیص ہے شہدہ کے لہو سے یہ چمن جس میں ہم آزادانہ سانس لے رہے ہیں یہ گلشن ہمیں ورسے میں نہیں ملا اس کے گلوں کو کھلنے اور مہکانے میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنے لہو کا نظرانہ دیا ہے غلام دیس کے شہری ہمارے عباد جب طویل جدو جہد کر کے ٹرینوں سے لاہور پہنچتے تھے تو بھارت سے آنے والی ٹرینیں اٹاری اور واگا سے گزرتے گزرتے جب آزاد مٹی پہ پہنچتی تھی تو خون سے بھرے ڈبے کٹی پھٹی لاشوں کے وہ دل خراش مناظر پیش کرتے تھے کہ انسانیت کام پڑتی تھی اور ان نشوں کے امبار تلے دبے زخمی غازی اس وقت بھی اپنی کراہوں میں اپنے بچڑے پیاروں کو نہیں بلکہ پاکستان کو پکار رہے ہوتے تھے قیام پاکستان کے بعد مقاصد پاکستان سے متعلق آج ہمیں دو مختلف گروہوں کے الگ الگ خیالات اور نظریات نظر آتے ہیں مذہبی حلقوں کا کہنا ہے یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا قائد اعظم اور ہمارے اباں نے یہ خطہ اس لئے حاصل کیا کہ اس میں مسلمان پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض انجام دے سکے اور دین حق کو نافذ کر سکے جبکہ دوسرا گروہ اس بات پہ مصر ہے کہ تحریکِ ازادی کا مقصد ایک ایسی آزاد فلاہی اور رفاہی ریاست کا قیام تھا جہاں ہر مذہب کے افراد کو مذہبی آزادی حاصل ہو کوئی کسی کی عبادتگاہ میں دغل اندازی نہ دے انصاف کا بول بالا ہو معاشی اقتصادی اور سماجی طور پر ترقی ہو سکے اور اقوامِ عالم میں ہمارا شمار جمہوری طور پر مستحکم ممالک میں ہو لیکن سوال یہ ہے تو پھر کیسے ہم اپنے اصل سے نظریں پھیر گئے کیسے ہم نے اسلامی تعلیمات اور قائد کے فرمانوں کو فقط کتابوں اور اہم سرکاری دفاتر کی زینت بنا کر اس سائے تلے میرا وطن تیرا وطن کھیلنے لگے لوگوں نے اپنے بچے اس لیے زبا نہیں کروایا تھے کہ ملک بننے کے بعد سیاستدان اس میں اپنی من مانیاں کرتے رہیں ماںوں بہنوں بیٹیوں نے اس لیے اسمتیں نہیں لٹائیں تھی کہ سیاستدانوں کو ایک خطہ زمین مل جائے جہاں وہ اقدادار کا کھیل کھیلتے رہیں ہندوستان سے بھوکے پیاسے مرد و خواتین کے آبلہ پاک کافلوں نے خاک و خون کے سمندر پار کر کے اس سرزمین پر اس لیے قدم نہیں رکھا تھا کہ سیاستدان انہیں مختلف تاثبات کی آگ میں جلاتے اور اپنے اپنے پسندیدہ نعرے لگواتے رہیں غیروں کو کیا دوشتیں ہم نے آپس کے اختلافات ہی کی بدولت اپنے ملک کے ہر اہم شعبے کو کرپٹ مافیا کے سپورت کر دیا اور ان مٹھی بھر پدیانت اشرفیہ بیروکیٹس اور سیاست کے شائقوں نے پاک سرزمین کو اپنے مفادات کی منڈی میں بدل کر پاکستان کو اس کے اصل سے دور کرنے میں قصر نہیں چھوڑی افسوس یہ قوم مسلسل اپنے عمال سے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو رائے گاں کرنے پر لگی ہے ہم فخر کرتے ہیں ہم نے انگریزوں اور ہندووں سے آزادی حاصل کی لیکن ذرا اپنے گریے بان میں جھانکیے تو جانیے کہ اس اسلام کا نعرہ لگا کر اس چمن کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام تو دے دیا لیکن وہی باطل نظام کے دنیا جس سے ہمارے اباؤ اشداد اختلاف رکھتے تھے سمجھ نہیں آتا ایسا کیوں ہے کیا ہم خود اس فرسودہ نظام سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں یا پھر یہ ہمارے جان نہیں چھوڑتا افسوس آزادی کے اتنے سال بیٹ جانے کے باوجود بھی ابھی یہ وطن اسی منزل کی راہیں تک رہا ہے جس کو پانے کے لیے قررہ عرض پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام جگمگایا تھا ہمارا پیارا وطن پاکستان آج یہ تقاضہ کرتا ہے اگر ہمیں اس کا وجود برقرار رکھنا ہے اور اپنے آنے والوں کو ایک روشن اسلامی پاکستان دے کر جانا ہے تو عدل و انصاف مساوات معاشی استحقام اور پاکستان کی خود مختاری کو فروغ دینا ہوگا لسانیت فرقہ واریت بیروزگاری اور طبقاتی نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا آزادی قوموں کے لیے کیا مانے رکھتی ہے ذرا کشمیر فلسطین شام برما کی جانب نظریں ڈالیں ان سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے جہاں موت کی حیثیت سانوی رہ گئی ہے جہاں زندگی ہر روز موت کو گلے لگاتی ہے تمہیں آزادی کا مطلب سمجھ آگائے گا صرف چودہ اگست والے دن جنڈیاں لگانے رات کو آتش بازی کرنے موٹر سائیکل پر کرتب دکھانے سے ملی نغمے گا کر سوشل میڈیا پر اسٹیٹس لگا کر بطن سے محبت کا تقاضی پورا نہیں ہوتا چودہ اگست ہمیں ان تمام مناظر کو تبدیل کرنے اور دشمن کی ناپاک جسارتوں اور کارستانیوں کے سامنے بند باندھنے کا ایک ہی طریقہ بتاتا ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے توانائیاں برباد کرنے والے اتحاد و یکچیتی کا مظہرہ کریں کیا ہمیں آزادی اس طریقے سے منانی چاہیے یہ اب آپ سوچیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو باروقت مل سکیں موسیقی